باپ آخر باپ ہی ہوتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہکہوں کی گونج ارشاد بھٹی نے اشاروں ہی اشاروں میں سارا کھیل کھول دیا ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صاحبی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں بیرسر علی زفر نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے دو ہزار اٹھارہ میں باپ پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کی لسپ دیر سے دی تھی اور ان کو مخصوص نشستیں دے دی گئی تھی جس پر ایک جس صاحب نے فرمایا وہ تو باپ ہے باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو نشستیں مل گئی تھی اور اس بات پر عدالت میں کہہ کہے لگ گئے اور پھر علی زفر نے کہا کہ اگر وہ باپ تھا تو ہم بھی تو بچے ہیں ہمیں بچہ سمجھ کر ہی سیٹیں دے دیں اینکر نے کہا کہ اگر سارا مسئلہ باپ کا ہی تھا تو جمہوریت بیچ میں کہاں سے آگئی جب باپ نے ناراض ہو کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے تو باقی سارے جمہوری بھائی کیا کریں کیسے پکڑ کر لائیں واپس گھر میں ارشاد بھٹی نے جواب دیا کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ باپ نے کس بیٹے کو گھر سے نکالا ہے مجھے تو ایشو یہ ہے کہ باپ کا ایک نافرمان بیٹا پھر سے گود میں بیٹھ گیا ہے اصل دکھ مجھے یہ ہے کہ جو نافرمان بیٹا باپ کا گریبان پھارتا رہا ہر دور میں اب وہ پھر لادلا ہو گیا ہے اس سے زیادہ دکھی بات یہ ہے کہ یہ نافرمان بیٹا کہتا ہے کہ اببہ جس بیٹے کو گھر سے نکالا ہے اس کا حق بھی مجھے دے دو اس کا کمرہ بھی مجھے دے دو اس کا بیٹ بھی مجھے دے دو اس کے کپڑے بھی مجھے دے دو اینکر نے کہا تو پھر آپ اببہ سے سوال کریں نا ارشاد بھٹی نے کہا نہیں دیکھیں ایک بہتر سال کا بیٹا وہ بھی ایک طرح سے باپ ہی ہے وہ بھی اس قوم کا باپ بننے آیا تھا اس کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ چھوٹے کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے اتنی ناجائز فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے